تو ہلو دوستو ویلکم ٹو ہرولینڈ اور آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک سلیچر ہرور مووی لے کر آیا ہوں تو دل تھام کے اس ویڈیو کو دیکھئے گا دوستو آج کے ہماری اس مووی کا نام ہے مینییک اور اس مووی میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ایک سائکو کلر اپنے کلنگز کرنے کے لئے کس حد تک جا سکتا ہے مووی کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ دو لڑکیوں کو دیکھ پاتے ہیں جینہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی نائٹ کلپ سے آئی ہے اور ان میں سے ایک لڑکی ٹیکسی کر کے اپنا گھر کے لئے نکل جاتی ہے اور دوسری لڑکی وہاں پر ٹیکسی کا انتظار کرتی ہے اور تبھی اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور اس کے ساتھ میں بتتمیزی کرنے لگتا ہے ان لڑکوں سے ایریٹیٹ ہو کے وہ لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے اور تبھی وہ نوٹیس کرتی ہے کہ کوئی اس کے کار کو فالو کر رہا ہے اور وہ لڑکی بھاگتے ہوئی ٹیکسی سے اپنے اپارٹمنٹ تک آ جاتی ہے جب وہ اپنے روم کا لگ کھول رہی تھی تبھی اس کے پیچھے وہی سائکو کلر آکے ایک چاکو کو اس کے گلے کے آر پر کر دیتا ہے اور اس لڑکی کے وہ بالو کو نکال لیتا ہے پھر سین کٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ کلر کو اس کے گھر میں دیکھ پاتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر ایک ڈیٹنگ سائٹ پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور وہ لڑکی اس کی فوٹو مانگتی ہے تو کلر اپنی ایک فوٹو اسے سینڈ کر دیتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں اس کلر کا تھوڑا سا ہی چیرہ دکھا جاتا ہے پھر ہم لوگ کلر کو اس آن لین پرسٹیٹوٹ کے ساتھ میں ایک ہوتل میں جاتا وہ دیکھ پاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے آئے ہوئے تھے وہ لوگ بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں کہ تب ہی کلر کو اس کی کیلنگ کے ویجن آنے لگتے ہیں اور وہ اس لڑکی کو سوری بول کر بات روم میں اپنی میڈیسین کھانے کے لئے چلا جاتا ہے یہاں پر ہم لوگ میرر میں اس کلر کا چیرہ بھی دیکھ پاتے ہیں پھر میڈیسین کھانے کے بعد میں جب کلر نورمل ہو جاتا ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ میں کار میں اس کو ڈروپ کرنے کے لئے جاتا ہے وہ لڑکی اس کو اپنے گھر میں لے جا کے ویٹ کرنے کا بولتی ہے اور اپنے ڈریس چینج کر کے اس کو سیکشولی سیڈیوس کرنے لگتی ہے پھر وہ بیٹھ پر اس کا ساتھ میں انٹیمیٹ بھی ہونا چاہتی تھی لیکن تب ہی اس کلر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس لڑی کا گلہ دبا کے اسے مار ڈالتا ہے اس لڑی کو مارنے کے بعد میں وہ اس کے بھی سر کے بالوں کو نکال لیتا ہے اور وہ واش روم میں جا کر وہ میٹنگ بھی کرنے لگتا ہے اب ہم لوگ کلر کو اس کے گھر میں دیکھ پاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کیوں لڑکیوں کو مارتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلر ایک آرٹسٹ ہے جو کی مینکوینز بناتا ہے اور وہ ان مینکوینز کے سر پر اصلی کے بال لگا دیتا ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ اس نے بہت ساری مینکوینز بنائی ہوئی ہے جن کے سر پر اس نے اصلی کے بال لگایا تھے اور یہاں پر پھر سے اسے پاگل بن کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اپنی بنائی مینکوینز کو ڈسٹروئ کرتا ہے ہم لوگ اب نیکسٹ سین میں کلر کے گھر کے باہر ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جس کا نام اینا تھا اینا اس کلر کی بنائی ہوئی مینکوینز کی فوٹو کچھ رہی تھی اور تب ہی وہ کلر وہاں پر آ جاتا ہے اور اینا سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اینا اسے بتاتی ہے کہ تمہاری مینکوینز کمال کی ہے اور وہ ان کی پکچرز کو اپنی ایکزیبیشن میں لگائے گی تب ہی وہ کلر اسے اور مینکوینز دکھانے کے لیے اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اس کلر کے آرٹ کو دیکھ کر اینا شوکڈ ہو جاتی ہے وہ کلر سے کہتی ہے کہ تمہاری مینکوینز کمال کی ہے اور اینا اس کو اپنا نمبر دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اگر اسے کوئی پرابلم نہ ہو تو وہ ان مینکونس کو اپنے ایگزیبیشن میں لے جائے گی اور ان کے کچھ پکچرز بھی وہاں پر لگائے گی اب اینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور کلر اپنا روم میں آتا ہے اس کے روم میں مکھیا آ گئی تھی چونکہ ان لڑکیوں کے بالا پر لگی ہوئی چمڑی سرن لگی تھی اور وہ کلر کو یہاں پر واپس سے ویجن آتے ہیں اور سین کٹ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ سین میں ہم کلر کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے نئے شکار کے لیے ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ کلر میٹرو اسٹیچن میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ایک لڑکی بھگتے بھگتے کار پارکنگ میں گھوچ جاتی ہے جہاں پر وہ کلر بھی ایک کار کے نیچے چھپ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ لڑکی اس کار کے نزدیک آتی ہے تو وہ اس کا پیر کٹ دیتا ہے اور اس لڑکی کو بہت بری طریقے سے مار ڈالتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلر اس لڑکی کے بالوں کو بھی نکال دیتا ہے اور پھر نیکسٹ سین میں ہم لوگ اینہ کو کلر کے گھر میں دیکھ پاتے ہیں جہاں پر کلر اپنے مینکوینز بنا رہا تھا اور پھر کام ختم کرنے کے بعد میں اینہ اور وہ گھومنے کے لے جاتے ہیں جہاں پر کلر کو پھر سے ویجن آنے لگتے ہیں اور وہ اینہ سے میگرین کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے میگرین بتا کے اسے میڈیسین بھی لیتا ہے اب ہم لوگ کلر کو اس کے گھر میں دیکھ پاتے ہیں جہاں پر ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی جس میں ایک پولیس آفیسر شہر میں ہو رہی کلنگ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہاں پر کلر کو اپنے بیچپن کے ویجن آتے ہیں جہاں پر وہ اپنی مدر کو دو لڑکوں کے ساتھ میں ایک ساتھ انٹیمنٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہے اب پریزنٹ ٹائم میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کلر کا پرائیویٹ پارٹ نہیں تھا مطلب کہ وہ کلر افالیا نام کی ایک بیماری سے گرست تھے جس میں آدمی کا پرائیویٹ پارٹ نہیں ہوتا ہے سین کٹھو کا شفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ کلر کو اینہ کے ایکزیبیشن کے باہر دیکھ پاتے ہیں جہاں پر وہ اینہ کو اس کے بوئی فرنڈ کے ساتھ میں دیکھ کے گصہ ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ اینہ اور کلر ایک مووی دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں جہاں پر کلر کو اس کی کیلنگ کے ویجن آنے لگتے ہیں لیکن وہ اپنے ویجن پر کنٹرول کر لیتا ہے اور نیکسٹ سین میں ہم لوگ کلر کو تیار ہوتا ہو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اس کو اینہ کے ایکزیبیشن میں جانا تھا وہ اینہ کے ایکزیبیشن میں اس کے بوئی فرنڈ کو بھی دیکھتا ہے جسے بات کرنے کے لئے وہ باتھوں میں جاتا ہے جہاں پر اینہ کا بوئی فرنڈ اسے گے بول کے اسے چلاتا ہے پھر ہم لوگ کلر کو اینہ کی مدر کے ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر اینہ کی مدر کلر کی مینی کوئنز کی تاریف کر رہی تھی اور تب ہی وہاں پر اینہ آ جاتی ہے اور اپنی مدر سے مل کے اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ میں وہ چلی جاتی ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اینہ کی مدر اپنے گھر کے لئے نکل جاتی ہے اور وہ کلر بھی اینہ کی مدر کے روم میں گھس گیا تھا جہاں پر اینہ کی مدر باتٹب میں نہ رہی تھی اور کلر اس کو باتٹب میں ڈبا کر اسے بھیوش کر دیتا ہے پھر وہ اینہ کی مدر کو بیٹھ پر باند دیتا ہے جہاں پر وہ اس کو ٹورچر کرتا ہے اور وہ اس کے سر کے بالوں کو بھی دیرے دیرے بڑی بہرہمی سے نکال کر اسے بھی مار ڈالتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ہم اینہ کے ساتھ میں کلر کو باتیں کرتا ہوتا دیکھتے ہیں جہاں پر اینہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی مدر کو کسی نے بے ریمی سے مار ڈالا ہے اور پھر کلر اس کے گھر اسے ملنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر اینہ کا ایک اور فرنڈ ہوتا ہے اینہ کے فرنڈ کو کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو وہ اینہ کو کلر کے ساتھ میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم لوگ کلر اور اینا کو بات کرتا ہوں دیکھتے ہیں جہاں پر باتوئی باتوں میں کلر اینا کو سیڈیوس کرنے لگتا ہے لیکن اینا اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے چونکہ وہ اپنی مدر کی ڈیتھ سے بہت زیادہ اپسیٹ تھی تب ہی کلر اینا کو بتاتا ہے کہ اس کی مدر کی کوئی ہلپ نہیں کر سکتا تھا چونکہ اس کی مدر کا روم 21 فلور پر 3 بلوک چھوڑ کر تھا اور وہاں تک مدد پہنچانا بہت زیادہ مشکل تھی اینا کو یہاں پر اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ کلر سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا ہے کہ میری مدر 21 فلور پر رہتی ہے کلر اینا کے اس کوشن کو آنسر نہیں کر پاتا ہے اور اینا سمجھ جاتی ہے کہ اسی نے اس کی مدر کو مارا ہے پھر اینا اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے لیکن کلر وہاں سے نہیں جاتا ہے اور وہ بار بار اینا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اینا اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی اور وہ گصے میں اینا اس پر چاکو سے اٹیک کر کے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے اینا کے چلانے کی آواز سن کے اس کا فرینڈ وہاں پر اس کی ہیلپ کے لیاتا ہے لیکن کلر اس کے موں میں چاکو کو گصا کر اسے بے ریمیس سے مار ڈالتا ہے پھر کلر اینا کے روم کا دروازہ توڑ کے اینا کو بھوش کر کے اسے اپنی کار سے کہیں پر لے جانے لگتا ہے اور جب وہ اپنی کار روک کے اینا کو باہر نکلتا ہے تب ہی اینا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے کلر بھی اٹھ کر اینا کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اینا بھاگتے بھاگتے ایک آدمی سے ہیلپ مانگتی ہے جہاں پر وہ آدمی اس کو مدد کرتے ہوئے اپنی کار سے کلر کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے جس کے قرن اس کی کار کا بھی بیلنز بگڑ جاتا ہے اور اس کے کار دیوار سے جا ٹکراتی ہے اور اسی وجہ سے اینا وہی پر ادمری حالت میں پڑی ہوتی ہے اور کلر وہاں پر آکے اس کے بھی سر کے بالوں کو نکال کے اینا کو بھی مار ڈالتا ہے اب اس سین کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ہم لوگ کلر کو اینا کے مینکوینس کا ساتھ میں دیکھتے ہیں جس کا سر پر کلر نے اینا کے بال لگا ہوئے تھے جہاں پر اسے ان سبھی لڑکیوں کے ویجن آتے ہیں جن کو اس نے مارا تھا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ساری لڑکیاں وہاں پر کلر کے چہرے کی اسکین کو نوچ کر اسے بے ریمیس سے مار ڈالتی ہے مووی کے آخری سین میں ہم لوگ کلر کے گھر میں پلیس کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر کلر کے ڈیٹ بوڈی کو دکھاتے ہوئے یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک کلر کو ایک عجیب سی بیماری تھی جس میں اس کا پرائیویٹ پارٹ نہیں تھا اور اسی لئے وہ لڑکیوں سے بہت نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ میں کچھ نہیں کر پاتا تھا وہ کلر ایک مینکوین آرٹسٹ بھی تھا وہ اپنی مینکوینز کے بالوں کے لئے لڑکیوں کو مار کر ان کے اصلی بالوں کو اس پر لگایا کرتا تھا لیکن کلنگز کرنے کے بعد میں اس کلر کو سب ہی مار گئے لڑکیوں کے ویجن آتے ہیں اور ان دہ اینڈ مووی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان ویجن کے کارن مارا جاتا ہے تو آئے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا دوستو اگر آپ کو اس مووی کو پورا دیکھنا ہے تو آپ میرے ٹیلگرام چینل کو جوائن کر لینا میں ہم آپ پر ساری ویڈیوز کے موویز کو پورا اپلوڈ کرتا ہوں اور اب ملیں گے اگلے ویڈیو میں